بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے یہ وظیفہ روزانہ صرف تین سو تیرہ بار پڑھ لو خدا کی قسم زندہ موجزات دیکھو گے جو خواہش دل میں لاؤگی پوری ہوگی آج آپ کی تقدیر بدلنے والی ہے جلدی ویڈیو دیکھو محترم ناظرین آج یہ وظیفہ کرنا مت بھولیں وہ حاجت جو آج تک پوری نہیں ہوئی انشاءاللہ فوری پوری ہوگی میرے محترم بھائیوں اور بہنوں آج میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں ایک بہت ہی بہترین وظیفہ لے کر آپ کی وہ حاجت جو ابھی تک کسی نہ کسی وجہ سے پوری نہیں ہو سکی انشاءاللہ تعالی اس عمل کی برکت سے میرے اللہ کے حکم سے آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی وہ آپ کی جائز جہاجتیں جو ابھی تک پوری نہ ہو سکی کسی نہ کسی وجہ سے رہ گئی ہیں اللہ کے حکم سے پوری ہو جائیں گی میرے محترم بھائیوں اور میری بہنوں یہ وظیفہ بہت ہی خاص ہے اس میں وقت کی کوئی قید نہیں ہے آپ اس کو جب چاہیں مرضی کر سکتے ہیں نہ ہی اس چیز کی قید ہے کہ آپ نے اس کو فلح نماز کے بعد ہی کرنا ہے آپ اس کو جب مرضی کر سکتے ہیں کسی بھی وقت کر سکتے ہیں باوضو یا بے وضو بھی کر سکتے ہیں اس میں کسی قسم کی کوئی قید نہیں ہے عورت اپنے خاص ایام کے دنوں میں بھی اس کو کر سکتی ہیں تو میرے بھائیوں اور بہنوں آپ کو بتاتا چلوں کی جائز حاجات کسی طرح کی بھی ہو سکتی ہے وہ کاروبار کے مطالق بھی ہو سکتی ہے اولاد کے مطالق بھی ہو سکتی ہے گھر میں خوشحالی کے مطالق بھی ہو سکتی ہے میہ بیوی کے درمیان محبت کے مطالق بھی ہو سکتی ہے اگر آپ کسی پریشانی سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ کی حاجت ہی ہے کیونکہ آپ خواہش کرتے ہیں کہ میری فلح مشکل پریشانی دور ہو جائے تو اس سے مطالق یہ نہیں ہے کہ صرف آپ کو کوئی چیز چاہیے تو ہی حاجت ہے نہیں حاجت ہر اس چیز کا نام ہے جو انسان کسی کو پانا چاہتا ہے کسی پریشانی سے نجات حاصل کرنا بھی آپ کی حاجت ہی کہلاتا ہے ناظرین ہر قسم کی تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے اپنی محبت کو سب سے معزز محصول اور عظیم نعمت قرار دیا ہے میں اسی کی تعریف کرتا ہوں اور کھانے پینے کی نعمت پر اسی کا شکر ادا کرتا ہوں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں وہ اکیلا ہے اس کا کوئی شریک نہیں اور وہ تمام نقائص و عیوب سے پاک ہے اس نے انسان کو ایک اچھلتے ہوئے پانی سے پیدا کیا ہے جو پیٹ اور سینے کے درمیان سے نکلتا ہے اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی اور سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں جنہوں نے ہدایت نور اور نفس کے عیوب کے پاکیزہ کرنے کی دعوت دی اللہ ان پر اور ان کی آل پر اور تمام صحابہ پر رحمت نازل فرمائے محترم ناظرین آج میں آپ لوگوں کے لیے ایک بہت ہی زیادہ مجرد بہت ہی خاص اور اتنے جلدی اثر دکھانے والا عمل لے کر حاضر ہوا ہوں کہ اگر آپ اس عمل کو کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ اللہ کی برکت سے اللہ کے کرم سے اور اللہ کے حکم سے وہ چیز آپ کو مل جائے گی ناظرین یہ عمل بہت ہی زیادہ خاص ہے جن لوگوں کو یقین نہیں آتا جو کہتے ہیں کہ اس عمل سے کچھ بھی نہیں ہوگا اس عمل کا کوئی فائدہ نہیں تو وہ لوگ آزما سکتے ہیں اگر آپ کا کوئی بھی مقصد ہے کوئی بھی حاجت ہے کوئی بھی آپ کا کام ہے جو ہو نہیں رہا رکا ہوا ہے آپ کو اس کام میں کامیابی مل جائے گی میرے بھائیوں اور بہنوں اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو بہت کامیابی عطا فرماتا ہے جو اس کی رحمت پر بھروسہ کرتے ہیں کیونکہ اللہ کی رحمت پر بھروسہ کرنا ہی سب سے بڑی کامیابی ہوتی ہے اگر آپ اپنی زندگی میں کسی بھی مقصد کو لے کر پریشان ہیں تو آپ اللہ کی ذات پر پورا یقین اور پورا بھروسہ رکھتے ہوئے آج کا یہ عمل کر لیں کیونکہ ہونا وہی ہے جو اللہ نے چاہنا ہے اللہ کی مرضی کے بغیر انسان کچھ بھی نہیں کر سکتا لیکن کچھ بزائف ہوتے ہیں کچھ ایسے عامال ہوتے ہیں جن کو کر لینے سے اللہ کی مدد حاصل ہو جاتی ہے اور انسان کو اس مقصد میں کامیابی مل جاتی ہے ایسے بہت سے کم ہے جو شیطانی عمل کرواتے ہیں جو کہ ناجائز مقصد کے لیے کراتے ہیں ایسے شیطانی عملوں سے بچنے شاہیے اور اللہ پاک ان لوگوں کو ہدایت نصیب فرمائے ان لوگوں کو سیدھا راستہ دکھائے جو دوسرے لوگوں کو بھٹکا رہے ہیں اللہ والو ہم لوگوں کو جتنے بھی بزائف بتاتے ہیں آمال بتاتے ہیں ان میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے اللہ کی مرضی ہوتی ہے کہ جس کو چاہے عطا فرما دے جس کو چاہے نہ عطا فرمائے کیونکہ سب کچھ اس کے حکم کے مطابق ہوتا ہے اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسا اس سے ڈرنے کا حق ہے دیکھو مرتے دم تک مسلمان ہی رہنا اللہ سے محبت کرنا ایمان کا تقاضہ ہے اور اس وقت تک توہید مکمل نہیں ہو سکتی جب تک بندہ اپنے رب سے مکمل محبت نہ کرے اور نہ تو محبت کی اس سے زیادہ واضح تحدید کی جا سکتی ہے اور نہ ہی اس سے بہتر تعریف ہو سکتی ہے اور اللہ کے سوا کوئی بھی ایسی ذات چیز نہیں جس سے مکمل طور پر محبت کی جائے اور اسی کے لیے ہی الوحیت عبدویت خوشو و خوضو اور مکمل محبت لائک و زیبا ہے انسان غور کرے تو اسے عدل و انصاف میں سب سے بڑھ کر ذات اللہ عزبجل کی ہی دکھائی دے گی اور وہ یہ بھی دیکھے گا کہ کافروں اور گناہگاروں پر بھی اس کی رحمت جاری ہے باوجود یہ کہ وہ اس کی نافرمانی اور سرکشی کرتے ہوئے دکھائی دیتی ہیں یہ غرور و فکر انسان کو اللہ عزبجل سے محبت پر اُبھارے گا محبت الہی سے مراد اللہ عزبجل کا قرب اور اس کی تعظیم ہے حضرت سیدنا داتا گنج بخش علی بن عثمان حجویری علی رحمت اللہ علیہ القویہ محبت الہی کی وضاحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں بندے کی اللہ عزبجل سے محبت وہ ایک صفت ہے جو فرما بردار مومن کے دل میں ظاہر ہوتی ہے جس کا معنی تعظیم و تقریم بھی ہے یہاں تک کہ بندہ محبوب کی رضا طلب کرنے میں لگا رہتا ہے اور اس کے دیدار کی طلب میں بے خبر ہو کر اس کے قرب کی عارضوں میں بے چین ہو جاتا ہے اور اسے اس کے بغیر چین و قرار حاصل نہیں ہوتا اس کی عادت اپنے محبوب کے ذکر کے ساتھ ہو جاتی ہے اور وہ بندہ غیر کے ذکر سے دور اور متنفر رہتا ہے وہ تمام طبی رغبتوں خواہشوں سے جدا ہو کر اپنی خواہشات سے کنارہ کش ہو جاتا ہے وہ غلبہ محبت کے ساتھ متوجہ ہوتا ہے اور خدا کے حکم کے آگے سر جکا دیتا ہے اور اسے کمال و اعصاف کے ساتھ پہچاننے لگتا ہے اللہ عزبجل قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبَّا لِلَّهِ ترجمہ کنزل ایمان اور ایمان والوں کو اللہ کے برابر کسی کی محبت نہیں انسان دیکھے کہ اس کا کمال و بقا محض اللہ عزبجل کی طرف سے ہے وہ کی ذات اس کو عدم سے وجود میں لانے والی اس کو باقی رکھنے والی اور اس کے وجود میں صفات کمال اس کے اسباب اور ان کے استعمال کی ہدایت پیدا کر کے اسے کامل کرنے والی ہے تو ایسی ذات سے ضرور محبت رکھنی چاہئے اللہ تعالیٰ کی محبت کی شان جیسی کوئی شان نہیں کیونکہ خالق و معجد سے زیادہ دلوں کو کوئی چیز محبوب نہیں وہ تو الہ ہے معبود برحق ہے ولی ہے مولا ہے رب ہے تدبیر کرنے والا ہے رزق دینے والا ہے موت و حیات کا مالک ہے اور اسی کی محبت دلوں کی نعمت ہے روح کی حیات ہے نفس کا سرور ہے دلوں کی غزہ ہے عقل و قانور ہے رنکھوں کی ٹھنڈک ہے اور اندرونی امارت ہے اور مخلص دل پاکیزہ روح اور عقل سلیم کے مطابق اللہ کی محبت اس سے انصیت اور اس کی ملاقات کے شوق سے زیادہ خوبصورت پاکیزہ رازدار اور بہتر نعمت اور کوئی نہیں اور انسان جتنی زیادہ اللہ سے محبت کرتا ہے اتنی ہی زیادہ ایمان کے لذت اور مٹھاس حاصل ہوتی ہے اور جس کا دل اللہ کی محبت سے بھر جائے اللہ اسے دوسروں کی محبت ڈر اور اور ان پر توقل کرنے سے اس بندے کو بے نیاز کر دیتا ہے اور صرف اللہ تعالیٰ کی محبت ہی ایک ایسی چیز ہے جو دلوں کو بے نیاز کر دیتی ہے حاجتوں کو پورا کرتی ہے اور بھوک کو ختم کر دیتی ہے اور اگر اللہ تعالیٰ کی محبت کے بغیر اسے وہ سب کچھ مل بھی جائے جس سے اسے لذت حاصل ہو تب بھی اسے امن و اتمنان اور سکون نہیں مل چکے گا آنکھوں کا نور کانوں کی سمات ناک کا سونگنا زبان کا بولنا ان تمام نعمتوں کے ختم ہو جانے سے اتنی تکلیف نہیں ہوگی جتنی تکلیف دل سے اللہ کی محبت نکل جانے سے ہوگی بلکہ اگر دل اپنے حقیقی خالق و مالک اور معبود کی محبت سے خالی ہو جائے اور روح مردہ ہو جائے تو وہ جسم کی خرابی سے کہیں زیادہ نقصان دے ہے حقیقی محبت یہ ہے کہ آپ خود کو مکمل طور پر اس ذات کے حوالے کر دیں جس سے آپ محبت کرتے ہیں یہاں تک کہ آپ کے پاس کچھ نہ رہے اور اللہ کی سچی و حقیقی محبت وہ ہے جو دیگر تمام محبتوں پر غالب اور مقدم ہے اور بندے کی تمام تر محبتیں اسی اللہ کی ہیں محبت کے تابع و تحت ہونی چاہیے اسی میں بندے کی سعادت اور کامیابی ہے اپنے نفس روح اور مال و دولت کی محبتوں کو اللہ تعالیٰ کی محبت پر قربان کر دینا پھر ظاہری و باطنی طور پر اس کی موافقت کرنا پھر اللہ کی محبت میں ہونے والی پوتاہیوں کو جاننا سمجھنا الغرض آپ مکمل طور پر اپنے محبوب رب کے فرما بردار بن جائیں اور اپنے نفس کو اسی کی رضا کے خاطر وقف کر دیں اور اس کے ساتھ مسنون طریقے کے مطابق محبوب اللہ کی یاد میں ہی دل لگائیں اور ہمیشہ اپنی زبان سے اسی اللہ کا ذکر کریں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے حصول کے لیے یہ دعا کرتے تھے میں تجھ سے تیری محبت مانگتا ہوں اور اس شخص کی محبت جس سے تو محبت کرتا ہے اور اس عمل کی محبت جس کی بدولت تیری محبت حاصل ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اپنے جن بندوں سے پیار فرماتے ہیں ان کی نشانیاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر فرما دی ہیں اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے مبغوظ ناپسندیدہ بندوں کی علامات بھی ذکر فرما دی ہے تاکہ انسان اپنے آپ کو ان برے اور صاف سے بچائے حضرت عبود الغفاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مفہوم تین طرح کے لوگوں سے اللہ تعالیٰ محبت جبکہ باقی تین طرح کے لوگوں سے اللہ تعالیٰ نفرت فرماتے ہیں جن سے اللہ تعالیٰ محبت فرماتے ہیں ان میں سے پہلا وہ شخص ہے جو ایسی قوم میں رہتا ہو جس قوم کے پاس کوئی شخص رشتے داری اور قرابت داری کی بنیاد پر نہیں بلکہ محض اللہ کا واسطہ اور قسم دے کر کچھ مانگنے آیا ہو اور وہ قوم ایسے شخص کو دینے سے انکار کر دے اور یہ شخص الہدگی میں اس مانگنے والے کی اس طرح مدد کرے کہ اللہ تعالیٰ اور مانگنے والے کے علاوہ کسی کو اس بات کا پتہ نہ چلنے دے دوسرا وہ شخص جو کسی ایسے کافلے میں شریک سفر ہو کہ وہ کافلے والے سفر کی تھکاوٹ کی وجہ سے رات کو سو جائیں اور یہ شخص اللہ کی طرف متوجہ ہو کر آہوزاری اور کلام اللہ کی تلاوت میں مشغول ہو جائے دوسرا وہ شخص جو ایسے لشکر میں شامل ہو جس کو میدان کارزاز میں شکست ہو گئی ہو لیکن یہ شخص بھاگنے کی بجائے سینہ سپر ہو کر آگے بڑھے یا تو قتل کر دیا جائے یا پھر فتح و نصرت اس کے قدم چوملے رسول قریم صلی اللہ علیہ وسلم نمائندہ خدا ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باست کا مقصد مخلوق خدا کو خدائے ذل جلال کی پسند اور ناپسند سے باخبر کرنا ہے تاکہ انسانیت اللہ کو راضی اور خوش کرنے والے کام کرے اور اللہ کو نراز کرنے والے کاموں سے بچ سکے پہلا محبوب بندہ وہ ہے جو چپکے سے کسی حاجت مند کے ضرورت کو پورا کرے جب کچھ لوگ بیٹے ہوں اور کوئی شخص ان کے پاس آئے اور رشتہ داری اور قرابت داری کا واسطہ دینے کی بجائے اللہ کی ذات کا واسطہ دیں لیکن لوگ اس کی بات پر کان نہ دھریں اور اس کی ضرورت پوری کرنے سے عملا انکار کر دیں اسی دوران ایک شخص وہاں سے اٹھے اور چپکے سے ضرورت مند کے ضرورت کو پورا کر دیں اور باقی لوگوں کو اس کا پتہ نہ چلے تو ایسا شخص اللہ کا محبوب ہے ایک تو چپکے سے صدقہ دینا بہت بڑی نیکی ہے اس کے ساتھ اس نے اللہ رب العزت کے نام کا احترام کرتے ہوئے ضرورت مندوں کے ضرورت کو پورا کیا ہے بہت زیادہ ہے ظاہر ہے جو اللہ کے نام سے محبت کرتا ہے اللہ بھی اس کو اپنا محبوب بنا لیتے ہیں اس شخص کا یہ عمل اللہ کی بارگاہ میں محبوبیت و مقبولیت اس لیے بھی پا لیتا ہے کیونکہ اس شخص نے یہ نیکی کرتے وقت دو بڑے گناہوں سے خود کو بچا لیا ہے ایک ضرورت مندوں کی عزت نفس کو مجروح نہیں کیا اور اسے مجلس میں بیٹھ کر نیچہ نہیں دکھایا چونکہ اس شخص کا یہ عمل خالصتاً اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہے اس لیے ایسے شخص کو اللہ کے ہاں محبوبیت کا مقام نصیب ہوتا ہے دوسرا محبوب بندہ وہ ہے جو چپکے سے اللہ کی عبادت کرے جو کافلے والے سفر کی تکان کی وجہ سے میٹھی نیند سو جائیں اور یہ سفر کی تکاوٹ کے باوجود نیند کو قربان کر کے خواہش نفس کو روند کر نماز تحجد اور تلاوت قرآن کا اتمام کرتا ہے یعنی مشکت کے ساتھ عبادت کرتا ہے تو یہ عبادت اللہ کے ہاں اسے مقام محبوبیت تک پہنچاتی ہے اور یہ مخلوق خدا کی نظروں میں محبوب بن جاتا ہے تیسرا محبوب بندہ وہ ہے جو اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے تنہ تنہا لڑتا رہے جب لشکر والے دشمن کی پھوٹ سے شکست کھانے کے بعد پیٹھ دکھا کر بھاگ رہے ہوں ایسے وقت میں یہ شخص ہمت نہ ہارے اور سینہ سپر ہو کر دشمن کے مقابلے میں جان لڑا دے مسلسل دشمن سے مقابلہ کرے اس دوران یا تو وہ قتل ہو جائے اور شہادت کا درجہ حاصل کر لے یا پھر فتح و نصرت سے ہم کنار ہو جائے دونوں صورتوں میں کامیابی ہے اس بات کا صحیح طور پر اندازہ صرف وہ لوگ کر سکتے ہیں جو میدان کارزاد میں داد شجاعت کر چکے ہوں جب لشکر والے اپنی جان بچا کر بھاگ رہے ہوں اور اس کو اپنے سامنے اپنی موت نظر آ رہی ہو اس کے باوجود بھی یہ شخص دین اسلام کی سر بلندی اور دشمنان دین کو مٹانے کے لیے میدان میں ڈھٹا رہے تو یہ اس کے اخلاص کی علامت ہے اسی اخلاص کی بدولت وہ اللہ کے ہاں مقام محبوبیت پا لیتا ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مفہوم جب اللہ رب العزت کسی بندے سے محبت فرماتے ہیں تو جبرائیل علیہ السلام سے فرماتے ہیں میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں آپ بھی محبت کریں حضرت جبرائیل علیہ السلام اس سے محبت شروع کر دیتے ہیں اور آسمان میں اعلان کرتے ہیں کہ فلاں بندے سے اللہ تعالی محبت کرتے ہیں اے آسمان والو تم بھی اس سے محبت کرو آسمان والے محبت شروع کرتے ہیں اور زمین والوں میں اس کو مقبول بنا دیا جاتا ہے حضرت قطادہ بن نعمان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مفہوم اللہ رب العزت جب کسی بندے سے محبت فرماتے ہیں تو اس کو دنیا میں دل لگانے سے روکے رکھتے ہیں جیسا کہ تم لوگ بیمار بندے کو بیماری کے بڑھ جانے کے خوف سے پانی سے روکتے ہو حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ رب العزت جب کسی گھر والوں سے محبت فرماتے ہیں تو ان کے معاملات میں نرمی شامل فرما دیتے ہیں تو آپ لوگوں نے آج کا جو عمل کرنا ہے اس عمل میں آپ نے کیا پڑھنا ہے اور کیسے کرنا ہے یہ نوٹ فرما لیں میرے محترم بھائیوں اور بہنوں بہت آسان وظیفہ ہے آپ نے کسی بھی وقت اول و آخر ایک مرتبہ تین مرتبہ یا پانچ مرتبہ درودِ ابراہیم پڑھنا ہے ایک بار ثواب کے نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھئے اللہم صلی علیہ محمدی وعلا آل محمد کما صلیتا درودِ ابراہیمی دوسرے درودوں کی بنسبت افضل ترین کلمات پر مشتمل ہے اور اس کے سیغے تمام درودوں سے زیادہ فضیلت رکھتے ہیں رسولِ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نمازوں کے لیے اس درود کا انتخاب فرمایا ہے لہذا نمازوں میں اور نماز کے باہر اس درودِ پاک کا ورد زیادہ افضل ہے بخاری شریف میں ہے حضرت عبد الرحمن بن ابی لیلہ کہتے ہیں کہ مجھ سے قعب بن اجزہ رضی اللہ عنہ ملے تو فرمایا کیا میں تمہیں ایسا تو فندوں جسے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے میں نے ارز کیا ضرور دیجئے انہوں نے کہا ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا یا رسول اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یعنی اہلِ بیعت پر ہم کس طرح درود پڑھیں کیونکہ اللہ تعالی نے ہمیں یہ تو بتا دیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کیسے سلام پڑھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس طرح پڑھو قرآن پاک میں ارشادِ خدا بندی ہے ترجمہ بے شک اللہ تعالی اور اس کے فرشتی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں اے ایمان والو تم بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا کرو اور سلام عرض کیا کرو اب جو بانصیب بندہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام جتنی دیر بھیجے گا وہ اللہ تعالی اور اس کے ملائکہ کا ہم نواہ ہوگا رحمتیں اور ورکتیں اس کا مقدر ہوں گی ہر قسم کے خوف و غم مصائب و پریشانیوں اور گناہوں سے محفوظ رہے گا جیسے ہی بندہ درود شریف کا ورد کرتا ہے تو وہ درود فوراں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہو جاتا ہے اور جو عمل بارگاہِ الہی میں قبول ہو جائے اس کا عجر بھی بہت جلد مل جاتا ہے درود و سلام کے فضائل بے حد و حساب ہیں درود پاک کا ایک بہت بڑا فائدہ یہ ہے کہ اس کی ورکت سے مندو کو اللہ تعالیٰ اور اس کے پیارے محبوب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب حاصل ہوتا ہے ترمزی شریف میں حضرت ابن مسود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یعنی قیامت کے روز مجھ سے سب سے قریب یا میری شفاعت کا سب سے زیادہ حق دار وہ ہوگا جس نے مجھ پر سب سے زیادہ درود شریف پڑا ہوگا ابو دعوت شریف میں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یعنی جو بھی مجھے سلام بھیجتا ہے تو اللہ تعالیٰ میری روح کو اس کی طرف متوجہ فرما دیتا ہے حتیٰ کہ میں اس کا جواب دیتا ہوں درود پاک پڑھنے کے بعد تین سو تیرہ مرتبہ وہو السمیع العلیم پڑھنا ہے بے حد آسان عمل ہے آپ اس کو چلتے پھرتے بہت ہی کم وقت میں پڑھ سکتے ہیں اور یقین کریں اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ کی ہر جائز حاجت وہ حاجت جس کی نیت سے آپ نے اس عمل کو کیا ہوگا آپ کی وہ حاجت پوری ہو جائے گی اور جب آپ نے دعا کرنی ہے اپنی حاجت جو ہیں ایک دو یا زیادہ سے زیادہ تین حاجتوں کی آپ نے بار بار دعا کرنی ہے اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ کی حاجت پوری ہو جائے گی بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کو رد نہیں کرے گا جب وہو السمیع العلیم پڑھیں گی تو اللہ پاک اپنے اس پاک کلام کے صدقی آپ کی دعا کو ضرور قبول فرمائے گا اور یہ یاد رکھیں کہ پانچ ٹائم نماز کی پابندی کرنی ہے اور میرے پیارے بہن بھائیو یہ بالکل فی سبیل اللہ آپ کو عمل بتائے جاتے ہیں آپ خدا کے لیے ان سے فائدہ حاصل کیا کریں تاکہ جتنے لوگوں تک مزید یہ پیغام پہنچے گا اتنے ہی زیادہ لوگ اس سے فائدہ حاصل کریں گے کیونکہ ہمارے معاشرے میں ہر انسان کسی نہ کسی حاجت پورا ہونے کا طلبگار رہتا ہے کسی نہ کسی پریشانے میں مبتلا رہتا ہے یہ اللہ کا قانون ہے ہر انسان خوشحال نہیں ہے کسی نہ کسی قسم کی پریشانی ہے تو یہ بھی اللہ تعالی سے ملاقات کا اللہ تعالی کے قریب ہونے کا ایک بہانہ ہے آپ اس عمل کو ضرور کریں اور پانچ وقت کی نماز پابندی سے ادا کریں اور اس وظیفے کو اپنے دوستوں کے ساتھ اور فیس بک پر شیئر کریں کیونکہ نیکی کی بات پھیلانا صدقہ اجاریہ ہے اور اللہ تعالی کو ہر وقت یاد کرتے رہا کریں بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے اللہ والو ہر انسان کامیابی چاہتا ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کہتے ہیں کہ نمازی بن جائے تو کامیابی مقدر بن جاتی ہے اس لئے ہم سب کو چاہیے کہ ہم نماز جو پانچ وقت کی نماز ہے اس کی عادت بنا لیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فجر کی نماز سے پہلے کی جو دو رقعات ہیں جو سنتیں ہیں دنیا اور دنیا کی تمام تر چیزوں سے سب سے زیادہ افضل ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بھی مسلمان وضع کرتا ہے اور وہ اچھی طرح وضع کرتا ہے پھر کڑے ہو کر پوری یک سوئی اور توجہ کے ساتھ دو رقعات نماز پڑھتا ہے تو اس کے لئے جنت واجب ہو جاتی ہے جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز جنت کی کنجی ہے اور نماز کی کنجی وضع ہے فَاقِمِ السَّلَاطَ لِلزِّكْرِ میری یاد کے لئے نماز قائم کرو اس آیت کی روشنی میں نماز کا سب سے اہم فلسفہ یادِ خدا ہے اور یادِ خدا ہی ہے جو مشکلات اور سخت حالات میں انسان کے دل کو آرام اور اتمنان عطا کرتی ہے اَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَتْمَئِنَّ الْقُلُوبِ آگاہ ہو جاؤ کہ یادِ خدا سے دل کو آرام اور اتمنان حاصل ہوتا ہے نماز سبب بنتی ہے کہ انسان ہمیشہ خدا کی یاد میں رہے اور اسے بھولے نہیں نافرمانی اور سرکشی نہ کرے خوشو و خضو اور رغبت و شوق کے ساتھ اپنے دنیاوی اور اخروی حصے میں اضافے کا طلبگار ہو اس کے علاوہ انسان نماز کے ذریعے ہمیشہ اور ہر وقت خدا کی بارگاہ میں حاضر رہے اور اس کی یاد سے سرشار رہے نماز گناہوں سے روکتی ہے اور مختلف برائیوں سے منع کرتی ہے سجدے کا فلسفہ غرور التکبر خود خواہی اور سرکشی کو خود سے دور کرنا اور خدا بہدولہ شریک کی یاد میں رہنا اور گناہوں سے دور رہنا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز کے بارے میں سوال کیا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے خواس فوائد اور اسرار کے بارے میں اس طرح فرمایا نماز دین کے قوانین میں سے ایک قانون ہے پروردگار کی رضا و خوشنودی نماز میں ہے نماز انبیاء علیہ السلام کا راستہ ہے نمازی محبوب ملائکہ ہے نماز ہدایت ایمان اور نور ہے نماز روزی میں برکت بدن کی راحت شیطان کی ناپسندی اور کفار کے مقابلے میں اس لحہ ہے نماز دعا کی اجابت اور آمال کی قبولیت کا ذریعہ ہے نماز نمازی اور ملک الموت کے درمیان شفی ہے نماز قبر میں انسان کی معنص اس کا بستر اور منکر نقیر کا جواب ہے نماز قیامت کے دن نمازی کا سر کا تاج چہرے کا نور بدن کا لباس اور آتش جہنم کے مقابلے میں سپر ہے نماز پل سرات کا پروانہ جنت کی کنجی اوروں کا ماہر اور جنت کی قیمت ہے نماز کے ذریعے بندہ بلند درجے اور آلہ مقام تک پہنچتا ہے اس لیے کہ نماز تصویر تحلیل تمجید تقدیس اور قول و دعا دوستو اب آپ لوگ خود اندازہ لگا لیں کہ ہم دنیا داری کے لیے کتنی محنت کرتے ہیں دن رات پیسہ اکٹھا کرتے ہیں دن رات ایک ایک کر دیتے ہیں کہ ہمارا یہ یہ بن جائے وہ بن جائے لیکن جس نماز میں کامیابی رکھی ہوئی ہے اس نماز کو ہم پڑھتے ہی نہیں ہیں اللہ پاک ہم سب کو نماز ادا کرنے کی توفیق ادا فرمائے آمین اپنی دعاوں میں یاد رکھیں ناظرین گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام لکھ کر کمنٹ میں ضرور شیئر کریں اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو آمین